سو پرسنٹ بھروسہ ہے لوگ کی خدمت کرنا ہے جنتا ہے یہ سب جانتی ہے جنتا ہی جناردن ہے لوگ تنطر میں سب سے بڑی طاقت جنتا ہے یہ بات سنتا ہے جب آپ یہ سمجھئے کہ ووٹر سائلنٹ ہے تو کچھ نیا ہوں مطلب کچھ اتحاس لکھنے جا رہا ہے تو نکاہ چناؤں کو لے کر جو ہماری کبرج ہے وہ لگاتار جا رہی ہے ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نگرہ دشپت کے پرتیشی ہے ان سے آپ کو ملوارے ہیں ان کو ہم سنا رہے ہیں دو چڑھ لوگ میں یہ نکاہ چناؤں ہونا ہے پہلا چار مئی کو ہے دوسرا گیارہ مئی کو اس کا تیرہ مئی کو نتیجے سامنے آئیں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو نکاہ چناؤں ہے جو دوہزار چوبیس میں لوگ سب سے چناؤں ہوگا اس کا یہ سیمی فائنل ہے اس وقت میں بارہ بنکی کی نگر پنچیت بلہرہ میں ہوں اور یہاں سے جو ہمارے ساتھ نیورتمان چیئرمن پرتینتی ہیں آیاز خان جی وہ ہیں اس وقت اور اس بار آیاز خان جی کی جو بھابی جی وہ چناؤں ہوئی میدان میں ہے اور ہم بات کریں گے آیاز جی سے کہ ان کے اس بار جو مکھ مددے کیا ہیں اور اس بار کی نئے رلیتی کیا ہے کیونکہ جس طرح سے پانچ سال آپ نے یہاں کے لوگوں کی سیوا کی اس بار کن مددوں کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آیاز جی بہت کم وقت بچا ہے اور جیسے جیسے تاریخ مجدان کی قریب آتی جا رہی ہے جن سمپرک ابھیان بھی آپ کا تیز ہو رہا ہے تو کن مددوں کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پورے پچھلے پانچ سال کے جو ہمارے کار ہیں جو ہم نے کار کیے ہیں میں جنتہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کار کیے ہیں آپ ان کا ملیاکن کریے اور میں نے اگر مدد کی ہے اس نگر کے لوگوں کی اور نگر کی خوشحالی اور ترکیم میرا بھی یوگدان ہے تو ایک بار فیل میری پہلی بار دو جات ستہ کے چناؤں میں ہماری ماں کو جتایا تھا اس بار میری بھاپی کو جتا کے بھرزے بھاپی جی آپ کی چناؤی میدان میں ہے آیازی سوال تو آپ سے بہت ہوئے ہیں لیکن ایک سوال جو بپکشی دلو کا ہے اور جو ویروہدی بھی ہے میں سیدھے سوال کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ مرشتہ چار کا مرشتہ چار آپ نے کیا ہے ان پانچ سالوں میں اور وکاسکار جس طرح سے ہونا چاہیے تھا نگر کا وہ کارے نہیں ہوا ہے تمام آروپ ہیں آپ کے اوپر وصولی آروپ ہیں ان سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا جواب آیازکن کیسے دیں گے دیکھیں آنے والے سمیں میں آنے والے جو گیارہ تاریخ ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ان لوگوں کے لیے اور مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آنے والی گیارہ تاریخ یہاں کی جنتا جو کمزور جنتا ہے جن کے ساتھ میں اگر میں نے برا کیا ہوگا تو برا اور اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا اگر میں نے اچھا کیا ہوگا تو یہاں کی جنتا آنے والے گیارہ تاریخ کو اس کا جواب دے دے گی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار میں جو لوگ ہمارے ساتھ میں تھے جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں یا میں نے بھرشتہ چار کیا ہے میں نے وصولی کی ہے تو میں آپ سے اتنا ریکویشن ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیے گراؤنڈ رپو لیجئے اور وہاں جائیے جہاں کے وہ لوگ آروپ لگانے والے لوگ ہیں وہاں جائیے اس وارڈ میں جائیے جہاں پہ ان کا نیماز اسطحان ہے وہاں کے لوہی آواز دیکھ لیجئے اور یہاں کے جو ہمارے کارکال کے پردھار مندی آواز ہیں ان کے وہ دیکھ لیجئے برشتہ چار آپ کے سمجھ میں خود آ جائے گا کہ برشتہ چار کہاں ہوا ہے آروپ لگنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آروپ تو بہت بڑے بڑے لوگوں پہ لگے ہیں آروپ میرے اوپر بھی لگ رہا ہے لیکن آنے والے سمیے میں جو جو گیارہ تاریخ ہے وہ ایک بار پھر اتحاس لکھنے جاری ہے اتحاس بلہارہ کی عوام لکھنے جاری ہے آنے والے سمیے میں سائیکل کی رفتار گیارہ تاریخ کو بہت تیز ہونے جاری ہے آپ پہ رہے ہیں ہمارا وکاس دیکھ لو جا کر اور ویروہ دی کہہ رہے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے تو کس کا وکاس دکھا جائے دیکھیں ایسا ہے کہ میرے فادر ایک کسان اور یہ میرا پیچھے آپ دیکھ رہے ہوگی یہ مکان ہے یہ میرے فادر نے بنوایا ہے جو مجھے ویراست میں ملا ہے کل بھی میرے پاس ویتنی تھا جتنا ویراست میں ملا تھا آج بھی میرے پاس ویتنی ہیں میں نے ان پانچ سالوں میں گریبوں کی سیوہ کی ہے مدد کی ہے کوویٹ میں میں نے مدد کی ہے میں نے پورے پانچ سال ہر سال ہم گریبوں کو دس ہزار لوگوں کو کمل دے کام ہم نے کیا ہے جو گریبوں کی سیوہ کرنی تھی میں نے مدد کی ہے سیوہ کی ہے اور اسی مدد تو سیوہ کے بدلے میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں کی جنتہ مجھے نیراش نہیں کرے گی اور ہاں کچھ ٹھیکدار لوگ تھے جو ٹھیکداری کرتے تھے کہ فلا باٹ کی اوٹ فلا گاؤں کی اوٹ میرے پچھ میں ہیں میری مٹھی میں ہیں وہ ٹھیکدار میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اب یہ آنے والے سمیں میں گیارہ تاریخ کو تیہ ہوگا کہ ٹھیکداروں کی ٹھیکداری چلے گی یا یہاں کی جنتہ کی جنتہ ہے یہاں کی کمزور جنتہ جو عوام ہے یہاں کی وہ اپنا نمائندہ چونے گی یا یہاں کے ٹھیکدار نمائندہ چونے گے یہ صد ہوگا آنے والے سمیں میں گیارہ تاریخ میں کتنا آشوست ہیں ہے کہ ایک بار پھر ہم کو جو بیلارہ کے جنتا ہے وہ موقع آ دے گی کتنا شوصہ ہے سو پرسنٹ سو پرسنٹ بھروسہ ہے کہ یہاں کی عوام ایک بار پھر اتحاس لکھ کر سائیکل کی رفتار کو بڑھانے جاری ہے آنے والی گیرہ تاریخ کو سائیکل کی رفتار بہت تیز ہوگی اور ایک اتحاس پھر لکھنے جاری ہے اتحاس بنانے جاری ہے اس پچھلی بار میری ماں کو جہدہ آیا تھا اس بار میری بھاپی کو جتا کر نگر پنچت کی کرسی سوپنے جاری ہے لیکن نگروازیوں کے چھوٹے چھوٹے موتے ہوتے ہیں اور جیسے کی نالی ہے سڑک ہے شکشہ ہے سواست ہے اگر ہم ان سب کی بات کریں تو آیاز خان جی نے ان سب کے لئے کتنا کام کیا ہے میری بچے کھڑے ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں یہ ہمارا کل ہیں ہمارا مستقبل ہیں بھوش ہیں میں نے بچوں کے لیے بارہ ہزار سکول بائک اور میں جب وہاں یہاں چہر میں نہیں تھا یہاں جنپرتین یہاں کا نہیں تھا اس سے پہلے بھی میں بچوں کو کتابیں کافی کلم سب لوگوں کو دیتا تھا بچوں کو دیتا تھا کہ بچے آگے پڑھیں پڑھیں اور میں میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے جب تک سچھا نہیں ہوگی سماج میں جو اندھیرہ ہے وہ جالے میں پریبتی نہیں ہوگا میرا پریاس ہے کہ یہاں ایک ڈیگر کالیج سچھا بنے میرا پریاس ہے کہ اچھے سکول بنے سواست سے اچھی ہو اور لوگ کو جو ملوز سے ودائیں ہیں ان کو ہم پہنچانے کا کام کریں اور جیسے کی آپ نے کہا کہ سچھا سچھت میں ہم نے کام کیا پچھلے پانچ ورشوں میں ہر سال میں نے اپنے سکولوں کے مادہ دھیم سے وہاں کے فنشن کے مادہ دھیم سے میں نے کہا ہے کہ جہاں کا پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ جو بچے یہاں کے انٹر اور ہائی سکول کے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے نائنٹی پرسن سے اوپن نمبر آئیں گے ان کو ہم لیپ ٹاپ دیں گے اور ہم نے لیپ ٹاپ دیا ہے ان لوگ لیپ ٹاپ دیا ہے جو ساید ہمارے اوٹر نہیں ہے لیکن میداوی کو کوئی برادری اجات نہیں ہوتی میداوی تو میداوی ہوتا ہے میرا یہ دھرم ہے کرم ہے کہ میں یہاں کے جو نگر کا بچہ ہے جو یہاں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا اس کا بنوبل آگے بڑھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ یہاں کے جو بچے ہوں پڑھیں اور خوشحالی اور ترقیق راستے پر اس نگر کو لے جائیں اور میں نے اس بار بھی ویبینور منچوں سے تمام منچوں سے جو نگر کی ویدیالیوں کے منچ تھے تمام اپنے کاری کرم کے منچوں سے میں نے ایک گھوشڑا کی تھی کہ دو ہزار تئیس کے جو ریجلٹ ہے بورڈ کی پریچھا ہے اس بورڈ کی پریچھا میں جو ایٹی برسن سے اوپر نمبر لانے والا بچہ ہوگا اس کو ہم سب کو لیپ ٹاپ دینے کام کریں گے اگر آپ چاہیں تو میرے لیپ ٹاپ آ چکے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہوں لیپ ٹاپ گروپ اور میں میرے وہاں پچاس بچے پچپن بچے ایسے ہیں جو ہائی سکول اور انٹر کے پریچھا پاس کر کے آئے ہیں ادھی سوچنا لگی ہوئی ہے بندشیں ہیں ادھی سوچنا کی میں چناؤں کا پڑھنام کچھ بھی ہو ہم تو سماجبادی لوگ ہیں ہماری کتھری اور کرنی میں کوئی انتر نہیں ہم کہیں گے اس کو پورا کریں گے ہم ملائم سنگھ یادو کے ہمارے نیتا ملائم سنگھ یادو جی ہیں ان کے ہم ماننے والے لوگ ہیں اکھلیش یادو جی ہیں جنہیں پوری پردیس کے لاکھوں لوگوں کو لیپ ٹاپ سے جوڑا ہم لوگ پچاس لوگوں کو لیپ ٹاپ سے جوڑ لیں اس کا دائرہ آگے پڑھائیں گے اور جتنے ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں سب کو لیپ ٹاپ سے سچھا سے سواس سے اور اچھی سواس سے جوڑنے کا اس نگر کی لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے تاکہ نگر خوشحالی اترا کی راستے بچائے لگتا ہے کہ کچھ بڑے کام ہیں وہ ادھورے رہ گئے ہیں وہ نہیں ہو پائے جو میرے سو ہونا چاہیے تھا وہ ان پانچ سالوں میں شاید کہیں نہیں ہو پائے جیسے کہ شادی گھر کا ذکر ہم نے پہلے بھی کہ آج بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا مددہ بن جاتا ہے اپنے آپ میں اور اگر آپ لے لی جی اپنے گھر میں ایک پارک وہ بھی شاید یہاں پر نہیں ہے اب یہ ایک پارک شاید نرمار ہو رہا ہے تو یہ سب کام آپ سے شاید رہ گئے تو ان کو اب کس طریقے سے پورا کریں گے لیکن امبیدکر بابا صاحب بھیم راو مردگر جی کے نام سے میں نے دو پارک کا نرمار کرویا ہے ایک وارڈ نمبر پانچ میں اگر تس میں کام چلنا وارڈ نمبر پانچ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ایک پندیت دین دیال جی کے نام سے ایک پارک بابا صاحب چوراہ پر بنی ہے اس کا پیسہ شنسن ہو گیا ہے پندیت دین دیال آدر شوجنا میں وہ چینی تھے ادھی سوچنا لگی ہوئی ہے چونکہ ٹینڈر پڑکیا نہیں ہو سکتی اس لیے اس کا ادھوریا پڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے شادی گھر بتایا شادی گھر مٹواموں میں جو پانی کی ٹنکی ہے اس کے سامنے شادی گھر کا میں نے پرپوزل بھیجا تھا ساسن نے اس کو سکرت کر دیا ہے اور بہت جلد وہاں کام چالک ہو جائے گا رہ گئے بات آپ نے کہا بڑے پروجیکٹ شاید اس لیتیاں وپریت ہیں میں ویتنا کرنے میں سچم نہیں ہوں جو لوگوں نے ہم سے امیدیں اور بیچھائیں لگائی تھیں کہ ہم اگر آئیں گے انہوں نے ہماری مدد کی ہے اگر ہم آئیں گے تو یہاں کے لوگوں کو اچھی سواس دیں گے اچھی سواس سویدائیں دیں گے اور شاید ہم پی اسی کو سیسی نہیں کرا سکے لیکن ہم سرکار کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو سرکار کے لوگ بڑے بڑے ڈبل انجن کی بات کرتے ہیں ڈبل انجن اور ٹپل انجن کی بات کرتے ہیں سرکار کے لوگ بتائیں کہ یہاں کے لوگوں کو نگر کے لوگوں کو اچھی سویدائیں سیسی کی کب دلوائیں گے یہاں امرجنسی اگر ضرورت پڑ جائے تو لوگ لکھنوں اور بارہ بنکی جانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں سواس سویدائیں کب سائی کریں گے اور اچھی سچھا کب اپلت کرائیں گے یہاں کے لوگوں کو ڈگری کالیج کب دیں گے یہاں کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اپنا بھاوشو جوال کرنا چاہتے ہیں ان کو پڑھائی کا کب موقع دیں گے آپ لگتا ہے کہ سرکاری یوجنا کو لاب جو ہے وہ آپ کے نگر میں لوگوں کو نہیں مل پایا اور بیپکشی دلو کی یہ بھی شکایت رہتی ہے وہ اگر بیپکش میں تو کہتے ہیں کہ بھائیہ سرکار تو ہماری ہے نہیں سرکار بی جے پی کی ہے تو ہم کیسے وکاس کریں وکاس کرنا میں تھوڑی دکھتیں آتی ہیں تو کیا آپ کی بھی شکایت یہ ہے دیکھیں جو ہم سے ہو سکا جو ہمارے دائرے میں تھا نگر کی ایک نگر پنچیت کا دائرہ کیا ہوتا ہے ایک نگر پنچیت کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی صفائی بیوستہ لوگوں کو پانی سے پانی اپلت کرانا سوچ پیجل اپلت کرانا اچھی روڑیں بنوانا آپ جس روڑ پر چلنے ہیں اس روڑ کو میں نہیں بنوائیا ہے ہمارے ہی کارکار میں بنی ہیں پچاس ساٹھ روڑیں بنی ہیں چالیس روڑیں ہماری سنشن ہیں جو آنے والے سمیں میں عدیس و جانا جیسے ہی ختم ہوگی آپ کو وہ روڑوں کام چالو ہو جائے گا اور ان لوگوں کے بھروسے اور وشواس پر جن لوگوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں اور آج بھی ان ہزاروں لوگوں کے دعائیں میرے ساتھ میں ہیں دنیا کے کوئی طاقت اس سائیکل چناؤ نشان کو اور اس سائیکل کی رفتار کو کم نہیں کرتا میں شادی میں گیا میں کسی کے دکھ سکھ میں گیا کووڑ میں میں پوری طریقے سے رہا کووڑ میں جس طریقے سے ہم کو ایک نگر کی سیوک کی ایک نگر کے خادم کی حیث سے مجھے مدد کرنی چاہیئی تھی میں نے مدد کی پورے پانچ ورسوں سے جیسے شیط لہر میں میں نے کام کیا پیجل کی یہاں تک بات ہے جو اسے گرمی کا موسم ہے میں نے چھے پوائنٹ یہاں پہ نکت کیے ہیں مطلب چھے پوائنٹ ہم نے یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ہم کو وارٹر کولر لگانا ہے وہاں وارٹر کولر ہم لگا دیتے لیکن ادسوشنا کے وجہ سے میں وارٹر کولر وہ ہمیں نہیں لگا پایا باقی جو کام رہ گئے ہیں آنے والے سمیم ان کو پورا کرنے کا ہم پیاس کریں گیارہ تاریخ کو جنتہ اتحاسک فیصلہ آنے جا رہی ہے پھر اتحاس رکھنے جا رہی ہے بلکل بلکل ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہماری بہنیں ہماری ماں جو ہزاروں لوگ پردے نشین ہیں جو پردے کی پیچھے رہتی ہیں جو پردہ نشین ہیں وہ میرے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہیں ایک آپ دیکھ با رہا ہے جو لوگ چل رہے ہیں ساتھ میں اس میں دیکھئے بچے بھی ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں اس میں نوجوان بھی ہیں اور پیچھے اگر دیکھیں گے تو مہلائے بھی ابھی شاملتی پیچھے یعنی کہ سبھی لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں آپ کے تو جب دیکھتے ہیں کہ پورا محول بن رہا ہے ہمارے پکش میں تو ایک خوشیاں لگی ہوتی ہو دیکھئے بلکل خوشیاں لگتی ہیں اور ہم شنگس کرنے والے لوگ ہیں ہم سماجوادی لوگ شنگس کے عادی ہیں شنگس کرنے والے لوگ ہیں اور شنگسی کی کوک سے سماجوادی پارٹی کے چنم ہوا ہے اور ہمیشہ ہم نے شنگس کیا ہے ان پانچ سالوں میں بہت شنگس کیا ہے کیا نہیں کیا گیا میرے لیے کیا نہیں کہا گیا میرے لیے کیا نہیں بولا گیا اور میں اپنے ان تمام ویروہدیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ کہو میری پریوار کو مت کچھ کہو اور ان پریواروں کے باروں میں کچھ مت کہو جن پریواروں بہت شریف پریوار ہیں ان کے پریواروں کے اوپر اونگلی مت اٹھاؤ میری آپ کو پتا ہوگا ہو سکتا ہے ریزوان کریم بھائی ریزوان بھائی کو معلوم ہوگا کہ ان کچھ دنوں میں لوگوں نے یہ افوا فائلہ دی کہ میری شادی ہو گئی ہے میں شادی کر کے میں کہیں رہ رہا ہوں شادی ہو جاتی تو میرے نگر کا ایک ایک وقتی جانتا اور جس دن میری شادی ہوگی اس دن نگر کا ایک ایک وقتی میری شادی میں شاول ہوگا یہ ایسے میرا سپنا ہے کہ میں نگر کے ایک وقتی کو اپنے گھر پر بلاؤں اور شادی ایسی چیز ہے کہ میں جن پردینی دی ہوں ذمہ دار وقتی ہوں پچیس ہزار لوگوں کا پردینید کرتا ہوں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہوگی اور ایسی چھوٹی بات کرنے والے ہوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا کام محبت جہاں تک پہنچے میرا کام محبت ہے میرا کام لوگ کی خدمت کرنا ہے میرا کام لوگوں کا سمان کرنا ہے میرا کام ان بچوں کے مستقبل کو وجول کرنا ہے اس نگر کی خوشالی اور ترقی کو شکر پہ لے جانا ہے اس نگر کی خوشالی اور ترقی کو آگے بڑھانا ہے میرا کام یہ ہے اور ان کا کام ہے ہمارے اوپر کیچاڑو چھالنا ہمارے اوپر لانچھال لگانا میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنتا ہے یہ سب جانتی ہے جنتا ہی جناردن ہے لوگ تنتر میں سب سے بڑی طاقت جنتا ہے اور آنے والی گیارہ تاریخ کو ولہارہ کی جنتا ایک اتحاس رکھنے جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا یہاں وہ اوٹر کتنا سائلنٹ ہے کنڈیڈرڈ سے زیادہ کنڈیڈرڈ تو لوگ اوٹ مانگ رہے ہیں لیکن کنڈیڈرڈ کے سامنے اوٹر اپنی بات نہیں کہتا صرف ان کی بات سنتا ہے جب آپ یہ سمجھئے کہ اوٹر سائلنٹ ہے تو کچھ اتحاس لکھنے جا رہا ہے آپ سمجھ لئے کہ اوٹر بلکل خاموش بیٹھا ہے اور گیارہ تاریخ کا انتظار کر رہا ہے کہ اس دن ہمیں موقع ملے اور ہم سائیکل والے کھانے بھی محل لگا کر ایک بار اتحاس فیل لکھنے تو آپ نے سنا آیاز خان جی کو اس بار ان کی بھاوی جی چناوی میدان میں ہے ماتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں جلدہ بہت سوہ سو کر گھر آئیں بہرحال لگاتار جو جن سمپر کا بیان ہے آیاز خان کا وہ لگاتار جاری ہے ماحول تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں ماتا ہیں وہ سب ہی ایک ساتھ چل رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اخرکار یہاں کی جو جنتہ ہے وہ گیارہ مئی کو جس دن ماتتان ہوگا وہ اس دن جنتہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور آنے والی جو تیرہ مئی کی تاریخ ہے وہ معلوم پڑھے گا اس دن کی اخرکار بلہرہ کی جنتہ نے اس بار کس کے اوپر بھروسہ کی افلال جو نکائی چنانو کی ہر ایک خبر ہے وہ آپ دکھا ہم پہنچاتے رہیں گے آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے گا